جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یکم جولائے ہے ہفتے کا دن ہے آج کے دن کی امپورٹنٹ خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر میں اپنا تبصر آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر آئی ایم ایف کی ڈیل ہے جو نو مہینے کے اندر پاکستان کو تین ارب ڈالر دے گی کنڈیشنل ڈیل ہے یہ اس میں بہت ساری چیزیں حکومت کو کرنی پڑیں گی کیا کرنا پڑے گا اس آگدار صاحب نے ایک دفعہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لمبے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے جو پاکستان کے مزائل ہیں ان پر کام کرنا بند کرنا پڑے گا یا وہ ایفیکٹ ہوں گے تو یہ اس پر ڈسکس کریں گے کہ ابھی ہونے کیا جا رہا ہے یہ ڈیل جو ملی ہے اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس کے بعد آئی ایم مف نے پیسے تو دے دیئے دوسری خبر ہم کریں گے کہ پیسے پیسوں کے عفض جاتے جاتے پاکستان کے اندر بہت سارے صحافیوں کے چہرے سے نکاب اتار کر لے گئے لبادہ اتار کر لے گئے بہت سارے صحافی جو اس لبادے کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کے اصل چہرے ہمارے سامنے رکھ گئے آپ کے سامنے ان کی ایک سال پہلے کی سٹیٹمنٹس رکھیں گے اور اب کی سٹیٹمنٹس رکھیں گے فیصلہ آپ کریں گے دیکھیں گے آپ کے وہ کون کون سے دوست ہیں ان انہوں نے تب ایسی سٹیٹمنٹس کیوں دی تھی اور وہ آج ایسی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں تیسری خبر ہم فرانس سے کریں گے فرانس کے اندر حالات بہت دگرگوں ہیں ہر طرف آگ ہے ہر طرف اس ٹائم قتل و قارت ہے ہر طرف اس ٹائم انتشار ہے چالیس ہزار سے زیادہ ان کی جو انٹائی رائٹ فورسز ہیں جیسا کہ سی ایس آر وغیرہ ان کو اس ٹائم ڈپلائی کیا ہوا ہے پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کو ایک دن پہلے تک اریسٹ کر لیا گیا تھا اور اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے لیکن انتشار اور ہنگامہ اور سب کچھ ہے کہ تھمکے نہیں آتا ہم دیکھیں گے اس خبر کے اوپر پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ فرانس کے اندر ان کی ایک بچے کو پولیس نے غلط طریقے سے قتل کر دیا تو ایک زندہ قوم کہاں تک پہنچ گئی ہے کمپیرزن کریں گے کہ پاکستان میں ہم اتنے ستو پی کے کیوں سوئے رہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں انتشار ہونا چاہیے رہنا ہر جگہ پر پورا من رہنا چاہیے لیکن پورا من رہتے ہوئے بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے ہم نے اتنی زیادہ تعداد میں دھنیا کیوں پیا ہوا ہے ہم نے اتنے ستو کیوں پیا ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا آئی ایم ایف کے پاس ہمیشہ حکومتیں جاتی ہیں مجبوری ہوتی ہے جانا پڑتا ہے شاید پاکستان پاہندہ بھی جانا پڑے گا کوئی تھی یہ بڑی بات نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے لیکن اصل اس موضوع کو ہمیں ڈائسیکٹ کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو الگ کر کے بہت ساری چیزوں سے دیکھنا پڑے گا پہلی بات پاکستان کی اکانومی چھے فیصد پر ترقی کر رہی تھی پہلی بات پاکستان میں جو اوورسیز سمندر پاہر پاکستانی تھے وہ ہر مہینے پونے تین تین ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہر مہینے رہمیٹنسز میں بھیج رہے تھے یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آئی ایم ایف پاکستان کو نو مہینے کے اندر کنڈیشنلی تین ارب ڈالر دے رہا ہے جس میں کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے قیمتیں مڑھانی انفلیشن کرنی مہنگائی اور کرنی ٹیکسز اور لگانے ہیں اور وہ گورنر نے لگا بھی دیئے ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پیٹرل جو ہے اس کی قیمت فی لیٹر جو ہے وہ سات سے دس روپے اوورنائٹ بڑھا بھی دی ہے تو ایک طرف کنڈیشنز کے ساتھ شرائط کے ساتھ ناکی لکیریں نکال نکال کے تین ارب ڈالر نو مہینے میں ملے ہیں دوسری طرف سمندر پار پاکستانی نو مہینوں میں انہوں نے کو تقریباً پچیس ارب ڈالر جو ہے یا بائیس ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھیج دینا ہوتا ہے بغیر کوئی شکایت کیے بغیر لکیریں نک لوائے بغیر کوئی تانہ دیے لیکن ہم عادت سے مجبور ہیں بلے عساق دار ہوں یا بلے خواجہ آصف ہوں یا رانہ سناولہ ہوں ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں بھی دینی ہے انہیں غدار بھی کہنا ہے انہیں شار پسند کہنا ہے یہ بتانا ہے کہ وہ یہاں صرف میتیں دفنانے آتے ہیں اور واپسی میں ڈیویڈنٹ کے طور پر یہاں کی پراپٹیز بیج کر پیسہ لے جاتے ہیں ہم نے انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ پاکستان آئیں آپ کا علاج کریں گے ہم نے انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہم آپ کا نائیک آپ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کینسل کر دیں گے ہم نے انہیں پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا ہے کہ ان کا ملکوں نے اون نہیں کرتا تو ہم نے ہر قسم کی بے شرمی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ضرور کرنی ہے تو ایک تو یہ ذرا تناظر دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرح کی قوم ہے اس حالت تک پہنچنا واقعی ہمارا بنتا تھا کہ جو ہمارا کمائی کرنے والا پوتھ ہے جو ہمیں ایک سال میں تیس ارب ڈالر کے ق قریب دے رہا ہے ہم اس کی بیزتی کرتے ہیں اور نو مہینے کے اندر تین ارب کرزہ جو ہم نے واپس کرنا ہے اوورسیز کو تو واپس بھی نہیں کرنا جو واپس کرنا ہے اس کے لیے ناک سے لگیرے نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ عساق دار صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں لمبی دور جو لمبی رینج ہے اس کے مزائل ہیں جو پاکستان بنا رہا ہے اپنے دفاع کے لیے اس کے اوپر سودے بازی کرنے کے لیے آئی ایم ایف ہ کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن عساق دار نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس وجہ سے اب ہم آئی ایم ایف سے کچھ نہیں لیں گے اور اب ہم چائنہ سے ڈیل کریں گے وہاں سے پیسہ لیں گے اب کیونکہ عساق دار صاحب نے واپس جا کر آئی ایم ایف سے لے لیا ہے پیسہ تو ہمیں بتانا پڑے گا انہیں کہ کیا کوئی ڈیل تو نہیں کرتی لمبی مار کے جو مزائل ہیں ہمارے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیل کرنے کا کہہ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے ج جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس سارے مدے کے اندر جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کہا جاتا کہ پاکستان بلکل دوالیا ہونے کے قریب تھا شہباز شریف صاحب کو موارے کو انہوں نے بچا لیا پہلا سوال یہ پاکستان دوالیا ہونے کے قریب پہنچا کیسے جب عمران خان حکومت میں تھا تو چھے فیصد کی اوپر ایکانومی گروہ کر رہی تھی آپ کی ایکسپورٹس تیس ارب پر چلی گئی تھی آپ کا لارج سکیل منفیکشنگ جو ہے وہ پندرہ فیص ایکسپورٹس تیس ارب کے قریب چلی گئی تھی آپ کی امپورٹ کرٹیل کر کے نیچے چلی گئی تھی آپ کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہر سیکٹر میں آپ کی وہ ایکسپورٹ ہے آپ کی وہ اگری کلچر ہے آپ کوئی سیکٹر بھی جو ہے انڈسٹری دیکھ لیں ہر جگہ کے اوپر آپ گروہ کر رہے تھے چار سو پچاس ارب روپے لگا کر آپ نے نئی انڈسٹری مارڈنائز انڈسٹری پاکستان کے اندر لگائی تھی تو ہر طرف گروہ ہو رہی تھی آپ کا ہول سیل سیکٹر ہو ریٹیل سیکٹر ہو آپ کا پرابٹی کا سیکٹر ہو ریال سٹیٹ ہر طرف آپ کی گروہ ہو رہی تھی تو آپ دیوالیا تو نہیں ہو رہے تھے آپ تو اوپر جا رہے تھے تو یہ اچھا کام ہے پہلے آپ نے ایک چلتی حکومت کو ساز باز کر کے سازش کر کے اس حکومت کو گرایا پھر اکانومی تباہ کی پھر ایک سال میں اکانومی تباہ کرنے کے بعد اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور ہم نے اکانومی بچا لی ہے لڈیاں ڈالو سارے اب عوام تو لڈیاں نہیں ڈالے گی کیونکہ عوام پاگل تھوڑی ہے عوام کو تو پتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے پہلے آپ نے تباہ کیا ہے اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل لے رہے ہیں اس سے بھی ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ جڑے لور کوڑے اور پشوروی کوڑے آپ کی قسمت میں اللہ نے نحوست لکھی ہوئی ہے آپ سے پاکستان کے لیے کبھی کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکے گا کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے اچھا دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں آئی ایم ایف نے پھر ہم نے فرانس کی سیچویشن پر جانا ہے کوئٹلی دوسری سٹوری پر آتے آئی ایم ایف پیسہ تو دے گیا لیکن جاتے جاتے نکاب اتار کر ہمارے بہت سارے دوستوں کے موہ سے لے گیا آپ سے دکھائیں گے کہ ہمارے بہت سارے صحافی دوست جو ہے وہ آج کیا کہتے ہیں تب کیا کہتے تھے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ اتنی منافقت کیسے کر لیتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں تب یہ عمران خان کے اوپر اور اس کی حکومت کے اوپر ہر ٹائم چڑے رہتے تھے ان کے تب کے آئی ایم ایف پر بیانات دیکھ لیں اور ان کے آج دیکھ لیں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ اتنی بڑی پاکستان کی جمہوریت کے اندر منافقت ہے کیوں اتنا ننگا ناچ ہے کیوں مفادات کا اور یہ لوگ کس طریقے سے یہ کام کر لیتے ہیں پہلی سب سے پہلے سب سے مشہور سب سے سینئر انصار عباسی صاحب کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے ابھی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایم ایف معاہدہ آخری ہو گھر درست کریں معیشت کو بہتر کرنے کی کے لیے مساکے معیشت کریں کاروبار اور ڈویسپرنٹ کو فروغ دیں لیکن نیٹ کو بڑھائیں روزگار کے مواقع پیدا کریں ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں روزگار کے مواقع پیدا کریں معیشت ترقی کرے گی تو ہی ہم غیروں کے دباؤ سے نکل پائیں گے یہ فرما رہے ہیں یہ اب یہی سٹیٹمنٹ انہوں نے ایک دوزار انیس میں بھی آئی ایم ایف پر دی تھی وہ سنیے گا تب کیونکہ عمران خان حکومت میں تھا پاکستان کی تباہی کے لیے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا اور آئی ایم ایف کا پہلا نشانہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں اتنا گرانا کہ معیشت ہی تباہ ہو جائے اب آپ کو سمجھ آجانی چاہیے کہ اس ٹائم ڈالر کہاں تھا آج کہاں ہیں ڈالر کتنا گرا پاکستان کی معیشت کی تباہی کے لیے اسے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اور آج آپ نے ان کی باتیں سننی پھر آسمہ شرازی صاحبہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں کوئی اور ہو نہ ہو انہوں نے کہا بلاخر آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی اور حکومت کی عید ہو گئی اور ساتھ انہوں نے ہسنے والا بوتھا بھی لگایا ہوا ہے پنجابی میں ایموجی کو بوتھا ہی کہیں گے اور مجھے نہیں سمجھ کیا ہوا اتنا بڑا بوتھا لگایا ہوا ہے انہوں نے ہستے ہوئے ایموجی لگائی ہوئی ہے ہسنے کی عید ہو گئی آسمہ صاحبہ آپ کو عید مبارک اب ذرا آسمہ شرازی صاحبہ کا پرانا ٹویٹ دیکھ لیجئے جو انہوں نے عمران خان کی حکومت میں دوزار اکیس میں کیا تھا پٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اور بھی مہنگائی کی سنامی مزید آ رہی ہے کوئی حکمرانوں سے پوچھنے والا نہیں کہ ملک وہ چلا رہے ہیں یا آئی ایم ایف حکمران عوام کے غیز و غزب کو ہلکہ مت لیں بی بی آپ کو خبر ہو رات دوبارہ پٹرول بڑھ گیا ہے پر تو انہوں شرم نہیں آنے ہی میں نو پتہ ہے بلکل نہیں آنے ہی تو اسی لا کے پی لئے ہی اگلی طرف جائیں ہمارے دوست حامد میر صاحب انہوں نے یہ چند دن پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا بگ ڈیفیٹ آف آئی ایم ایف and its international handlers یہ بیسیکلی تین مارچ کو معروف عساق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اب آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کرنی اب ہم پیسہ لیں گے چائنہ سے پیسہ لیں گے اور اب آج وہ ٹویٹ کر رہے ہیں آج تیس جون آئی ایم ایف کے ساتھ مہادہ نہ ہوتا تو پاکستان کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا وزیر اعظم شہباز شریف پر خوب لانتان کی جاتی مہادے کے لان پر صرف شہباز شریف نہیں پوری قوم مبارک بات کی مستحق ہے گزارش ہے کہ اب عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے حامد میر صاحب مبارک ہو اس کے بعد آگے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کچھ اور دوست ہیں متی اللہ جان صاحب دوزار بیس میں کہہ رہے تھے آٹا چینی کو رونے والے عوام اس پریس ریلیز پر گزارہ کریں اس میں آئی ایم ایف نے بھی لکھا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے یہ ذرا تھنڈے بے شرم ہیں ان کے بارے میں میں اور کیا کہوں دوزار تیری میں گود نیوز آفٹر آ لانگ ٹائم پاکستانی گیٹ پاکستان گیٹس بریدنگ سپیس ایم ایف پرائم منسٹر شہباز شریف deserves all the credit it is a big boost for the PMLN and نواز شریف also who all were able to بلا 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 آگے لمبی بات ہے کیسے کر لیتے ہیں امتی اللہ جان صاحب آپ اتنی بے شرمی کیسے کر لیتے ہیں اتنی بے ہی آئی آپ کیسے کر لیتے ہیں سمجھ سے باہر ہے کڑا ٹیکہ لگوایا ہویا ہے کڑا علاج کروایا ہویا ہے تسی اس طرح کرن دی نہیں سمجھ غریدہ فاروقی صاحبہ ڈالر ایک سو چھالیس اشاریہ پچیس روپے کا تب ڈالر ڈیٹھ سو روپے کے قریب تھا ایک سو چھالیس اشاریہ پچیس پچیس ملکی تاریخ ایک ون فور سکس پوائنٹ ٹو فائی ہنڈرین فورٹی سکس پوائنٹ ٹو فائی روپیز کا ڈالر تھا ملکی تاریخ کی بلندرین سطح اچھا آئیم ایف کا کمال جب آئے گا عمران میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بے شرمی پر میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا آدل شازیب صاحب ہیں ان کے اوپر میں نے ایک دفعہ تنقید کر دی عام تنقید کی تھی یہ اس کے اگلے دن سے ٹوٹر کے اوپر انہوں نے تو وینڈ ڈالنے شروع کر دیئے شہباز گل صاحب نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی ہے میں نے ٹویٹ کی ان کو کوئی کرٹیسائز کر دیا نیچے کسی انون اکاؤنٹ نے مجھے نہیں پتا ان کو کیا لکھا لیکن انہوں نے وہ میرے اوپر ڈال دیا کہ میں نے نکت مثلا ان کے اوپر آج بھی ہم بڑا یہ کیونکہ دوشیزہ ہیں غصہ کر جاتی ہیں یہ آدل صاحب ہیں وہ ایسی دوشیزہ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی بات کریں تو برا مان جاتی ہیں لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہیں کہ بات کرنی پڑتی ہے اب کیا کیا جائے آدل صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مہادے پر کچھ ٹویٹس پڑھیں ایسا لگا جیسے ان کے گھروں میں میت آگی ہے میں معیشت کے ایک سٹوڈنٹ کی حسیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاکستان کی آرزی تصیح ہے لیکن آرزی تصیح ہے لیکن جیت ہے جو تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا تھا آپ کا گھر جل رہا تھا آگ بج گئی آپ گھر کے بجنے پر بھی ماتم کر رہے ہیں اوہوہوہو واہ کیا تھیری ہے آپ کی یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ آگ لگائی کس نے ہیں معیشت تباہ کس نے کی ہے ڈیفالٹ کے قریب کس نے پہنچایا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگ رہی تھی وہ بج گئی تھی اس بے شرم اور بغیر ادھاوی تو دسو نا جس نے آگ لگائی تھی اس کا ابھی تو پتا کرنا ہے وہ کون تھا اچھا چلیں آگے چلتے ہیں جی اور بہت سارے دوست ہیں جن کا ذکر آج کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں آئی ایم ایف کے معادے کے اوپر ایک دفعہ محمد مالک صاحب نے مزیراعظم عمران خان سے میری موجودگی میں آپ سب نے برادکاس لائیو دیکھا تھا ٹی وی بے کہا تھا کہ اگر دو تین مہینے کے بعد پاکستان کا کوئی نقصان ہو گیا تو میں نے کس کا گریبان پکڑنا ہے محمد مالک صاحب تو اسی کسے دا گریبان نہیں پکڑنا بس ان چپ کر کے دھڑوٹ کے رکھنا ہے گا کیونکہ وہ صرف عمران خان تھا جیسے ایسی بات کہی جا سکتی تھی مجھے اس کے اوپر مشہور زمانہ گانا یاد آ رہا ہے میڈم نور جہان کا فلم تھی جنگ ہی جنگ اور گانا تھا ان کا مشہور زمانہ گانا تھا میں نوٹ وخوا میرا موڈ بنے بام پھڑ کے نچا میرا موڈ بنے میں نوٹ وخوا میرا موڈ بنے سکتا ہوں کوئکلی فرانس کو ٹچ کرتے ہیں فرانس کے اندر اس ٹائم سیچویشن بہت خراب ہے فرانس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک کی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق پانچ سو سے زیادہ پبلک کی جو بڑی بیلڈنگز ہیں میں چھوٹی بیلڈنگز کی بات نہیں کر رہا لارج بیلڈنگز جیسے ہمارے ہاں جنہ ہاؤس اور وہ والا واقعہ ہوا وہاں پر بھی ٹاؤن ہاؤسز جو مین ٹاؤن ہاؤس ہوتا ہے شہر کا اس کو جلا دیا گیا بہت ساری اور گارمنٹ کی انسٹالیشنز جو ہیں وہ جلا دیا گیا پانچ سو کے قریب پبلک بیلڈنگز جلا دی گئیں پندرہ سو زیادہ لوگ ارسٹ ہیں چار ہزار سے زیادہ پولیس ڈیپلائیڈ ہے ایک اور شہری جو ہیں لیڈل وہاں پر ایک گراسری سٹور ہے اس کے اوپر جب شہری لوٹ مار ہو رہی تھی وہاں پر جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر جب وہاں سے کوئی گھرا مظاہرے کے دران اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس سے پہلے سترہ سال کے جو نوہل ہیں ان کو گھولی مار دی گئی تھی پوائنٹ بلانک پولیس کی طرف سے کہ ان کے پاس ڈرائیورز لائسنس نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کے سامنے ہے جو ساری کی ساری سیچوئیشن ہے کہ فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں کر سکتا کہ وہ اگر کوئی ایجیٹیشن کریں تو وہ پور امن نہ ہو بلکہ ایسی ہو جس میں کوئی انتشار ہو تو کبھی بھی انتشار کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے پور امن رہنا چاہیے لیکن احتجاج ضرور کرنا چاہیے تو فرانس سے جو بھی ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ڈیویلپنٹ دیکھیں گے کہ صدر میکرون جو ہے وہ اپنی پوزیشن رکھ پاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اب یہ جو آگ لگی ہے مین یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ بہت بھڑک گئے ہیں بہت دور تک چلی گئی یہ بات پتہ نہیں اب یہ کنٹرول ہو پائیں گے کہ نہیں اگلی چند دنوں کے اندر ان ڈیویلپنٹس کو دیکھتے ہیں لیکن اس میں ایک بات تو ہمارے سوچنے کی ہے کہ ان کے ایک بچے کو پولیس نے غلط طریقے سے مارا ہاں ٹھیک ہے وہ پور امن رہیں تو وہ اچھا ہے جو اس کے اندر انتشار ہوا ملکی آج سپورٹ آج ٹرانسپورٹ بند ہے پوری دنیا کا فوکس آج فرانس کے اوپر ہے پورا فرانس جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے کیونکہ ان کے ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا آپ نے جو ستو پیئے ہوئے ہیں میں آپ کو ہرگز اکسانی رہا کہ آپ باہر جا کے آگ لگائیں یا توڑ پھوڑ کریں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پور امن احتجاج کرنا تھا بہت ساری جگہیں تھی زلے شاہ تھا بہت ساری جگہیں تھی جہاں آپ نے کرنا تھا آپ پی کے ستو لیٹے رہتے ہیں کھاتے ہیں آپ دنیا زیادہ اور اس سے پھر تھنڈ پروگرام رکھتے ہیں پنکھا لگا کے پیچھے بوری کے اوپر پانی ڈال کر آپ لمبی تانکے سو جاتے ہیں اور آپ کو ازادی چاہیے پوری کی پوری اتنے پیسوں میں اتنا ہی آتا ہے آپ ایک طرف ذرا فرانس کی حالت دیکھیں وہاں کے لوگوں کا ریاکشن دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی آپ کو اسی تنخواہ اور اسی نوکری کے اوپر کام کرنا پڑے گا تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کا ہمیں فرانس سے سیکھنا پڑے گا افکورس وہاں پر کچھ شر پسندوں نے یا گراؤ جلاو توڑ پھوڑ مار کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے پورا امن ہی رہنا چاہیے پاکستان میں بھی مظاہرین پورا امن ہی تھے لیکن ان کے ساتھ پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا آخری بات آپ سے میں یہ کروں گا کہ فرانس کے اندر اتنا کچھ ہو گیا ہے فرانس کے اندر اتنا کچھ ہو گیا ہے بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو غداری اور بغاوت کے سرٹیفیکیٹ نہیں کٹے ابھی تک کسی کے اوپر ایک سو بائیس ایک سو چوبیس اے ایک سو اکتیس پانچ سو چھ پانچ سو چار پانچ سو پانچ ان دفعات کے تحت کسی کے اوپر مقدمے درج نہیں ہوئے ابھی تک کسی کو باغی اور غدار نہیں کہا گیا ابھی تک کسی کے چادر چار دیواری توڑ کر اس کو گھروں سے نہیں اٹھایا گیا تو یہ ذرا تھوڑی ہمارے سوچلے کی بات ہے کہ فرانس میں کیا کوئی سی اور مخلوق پہ ہے یا فرانس ازاد ہے اور ہم ازاد نہیں ہیں ہماری ریاست ہمیں بہت جلدی غدار کہہ دیتی ہے تھوڑے سے سوچنے کی بات ہے کیا فرانس کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں نہیں پڑ گئی کیا فرانس کی ملکی سلامتی اس ٹیم خطرے میں نہیں پڑ گئی یہ سوالات ہیں سوچئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد